موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر چینل سے میں میسیس حارم گلانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مزیدہ بہت کم خرچے والا پلو بنا رہی ہوں ٹماتل پلو ٹماتل پلو جو ہے وہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور بیانی کا مزہ دیتا ہے پلو بھی ہوتا ہے مریانی ہوتی ہے سمجھ لیں کہ یہ بہت ٹیسٹی چاول بنتے ہیں اس کے لئے میں جو انگریلی لیے ہیں وہ تقریبا میں نے جو چاول لیے ہیں سات سو پچاس گرام لیے ہیں اور یہ میں نے دھو کر پانی انکال دیا ہے اور یہ دھولیوے چاول ہیں اور جو میں نے مین چیز جس سے بنانا ہے ٹرمائٹوز ہیں اور یہ میں نے اس طرح گھول سلائس میں کاٹ لیے ہیں یہ تقریبا 1 کلو ٹرمائٹر ہیں چھے سبز مریشے ہیں دھمیان سے میں نے لبائی میں اس طرح دو دو حصے کر لیے ہیں سکردنیا پورڈر 1.5 ٹیبل سپون نمک 2 ٹیبل سپون حلدی پورڈر 1 ٹیبل سپون لازمیوش پی سی وی 1 ٹیبل سپون گرم سالہ مکس گرم سالہ سابت 1.5 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون یہ سارے مسالے ڈالیں گے اور پیاز دو عدد بڑے سائز کے میں لے کر یہ رفلی کاٹ لیے ہیں اور ان کو سب سے پہلے ہم فرائی کرتے ہیں پیازوں کو کوکنگ آئل جو ہے میں نے وان دیکچی میں پہلے ہی ڈال دیا ہے اور میں اب آگ جلاتی ہوں اور ساتھ ہی یہ فرائی کرتے ہیں پیاز کو سب سے پہلے کسر باقی ہے تھوڑی جر اور برون کریں گے پھر میں آپ کو بکھاتا ہوں اب اس میں لسل ندرک پیس ڈال دیں گے یہ برون ہو گیا ہے لیکن بہت لائٹ برون کرنے میں کیونکہ چاوڑ کے کلر ہم نے ڈاک نہیں چلنا جتنے زیادہ ڈاک کریں گے پیازوں کو اتنا پلاؤ کا کلر ڈاک ہوگا جتنے لائٹ کریں گے اتنا ہی لائٹ ہوگا کم پھرائی کریں گے تو لائٹ کریں گے بس یہ فرک ہوتا ہے پلاؤ کے کلر کا اور اس میں اب سب دمیچ بھی ڈال دیں گے اور کتنے مصالے میں نے لیے ہیں وہ کارے میں ڈاو دیں گے ہلتی پوڑر نمس دھنیا لارمیچ پوڑر مکس گرم سالہ ملج کو ملج پوڑا اپنے ملج سے کم جیدہ کر دیں گے کیونکہ ہمیں بانگی چاہیں اپنا ہیising اور کھانے کا ہمیں گے ہương ہم کواڈ motive ہم سب د руки ولید میں کی وجہ سے در اپنے ملجی میں کھانے کے ساتھ کنے میں اپنے ملجی لیکے اللہ اسے بنز operates کردہ ل پیٹو سلائس ڈالوں گی اب ان کو دو تک پائی کریں پیٹو سلائس ڈالوں گی چاول پونے دو کلو چاول پونے دو کلو تھے اور میں نے جو سٹیل کی گلاس سے ناپی اس کا میرے ملکیا ہوا ہے یہ تین گلاس ہوں تو ایک کلو بنتا ہے اور میں نے جو ہے وہ پونے آ ڈالوں گی پونے دھول ہیں پانی ڈالوں گی بعد ایک ٹرز پونے دے ڈالیں 5 پانی میں ناپکے رکھا ہوا ہے اور آدھا پانی یہ ہے میں نے آپ کو پونی دو کلو کا میئرمنٹ بتایا ہے پونی دو کلو چاول ہیں وہ پانچ گلاس میں نے ناپکے ڈالے ہیں اور پانچ گلاس چاولوں میں جو پانی ہے وہ میں نے ساڑھے چھ گلاس ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو سٹیل کا گلاس جو میں نے میئرمنٹ کے لیے لیا تھا وہ گلاس سے چھ ہوں تو پھر وہ کلو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے پانچ گلاس کا ساہب آپ کو بتا دیا پانی کو بوائل نہیں ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم چاول بھی شامل کر دیں گے اس طرح ڈالنے سے چاول زیادہ اچھے بنتی ہیں چاولوں کا پروسس جو ہے وہ ساتھ ہی شروع ہو جائے پانی تو گرم ہو چکے مسالے میں جا کر لیکن اس کو بوائل آنے سے پہلے ہی چاول ڈالنے سے چاول زیادہ اچھے بنتی ہیں اس میں میں لکڑی کا چمچھ کر رہی ہوں سیلور کی دیکچی میں کیونکہ جو سٹیل کا چمچھ ہے اس کے آواز بہت آتی ہے اس کو برداش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے شور بہت کرتا ہے اس لیے میں نے لکڑی کا چمچھ استعمال کیا ہے اس مقام پہ ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہوا ہے بس ڈھک کر آپ پکانے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے مال ہے پانی کچھ کونے مال ہے اور اس کو دم پر رکھنے آنچ بہت ہلکی کر دیں گے اور دم پر رکھیں گے ٹومیٹو رائس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت ہی تیسٹی بنے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو بہت سستے میں تیار ہو جائے گا اور گھر میں آپ کے کچھ نہ ہو تو سبزی میں آپ کے پاس ٹومیٹر چیزیں ہوتی ہی ہیں اور یہ کم چیزوں میں ہیں گوشت کے بغیر آلو کے بغیر ٹیلے میں نے آپ کو دھنیا رائس بتایا تھے جو میرے چینل میں آپ چیک کریں اس میں ہے اور یہ ٹومیٹو رائس ہیں یعنی اس طرح بہت سستی سستی جو جھٹ پر تیار ہو جائے جب چیزیں لانے والا کوئی نہ ہو اور گھر میں مشکلات ہوں کہ کیا بنائیں کیا بنائیں سوچ کے سمجھنا آرہی ہو اس میں آپ رائتہ استعمال کریں اس میں سلاد استعمال کریں میں نے اس کے ساتھ سلاد بنایا ہے سرب کرنے کے لئے اور سلاد بھی بنایا ہے انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں سلاد کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے اور یہ ویسے بھی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگتے ہیں اور ذائقے میں بھی مزیدار بنتے ہیں اس میں ساری ہی چیزیں ہوتی ہیں گوش نہیں ہوتا جو ویجی تینین ہیں اور نہیں گوشت کھاتے ان کے لئے تو یہ بہت ہی اچھے ہیں سلاد بھی سیٹ کیا ہے اور آپ بھی اپنی مرضی سے ڈیزائننگ کریں اور سلاد بھی سیٹ کریں اور رائس کے ساتھ آپ جو جو چیزیں سرب کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں نہیں جو اپنی مرضی سے کی ہیں انشاءاللہ آپ پھر نیری اسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد موسیقی